نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الکریم اما بعد اگر کسی نے مسنوئی دات لگائے ہوں اور اسے غسل کی ضرورت ہو تو اس کے لیے اس دات کو مسنوئی دات کو نکالنا ضروری ہے بشرت ہے کہ وہ نکالے جا سکتے ہوں اگر وہ ایسے سکرو کر دی رہے ہیں کہ وہ نکلتے نہیں ہیں فکز ہیں تو اس صورت میں نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب وہ جسم کا حصہ ہو گئے اسی کے ساتھ غسل میں کلی کر لے گا تو معاملہ درست ہو جائے گا تبکہ وضوع کے لیے چونکہ موقع دھونا ضروری نہیں ہے تو نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نکالنے تو نکالا بھی جا سکتا ہے لیکن جو فکز ہیں ان کو تو بدرجہ اولا نکالنے کی ضرورت نہیں یعنی نہ ضرورت ہے نہ اس کی کوئی ایسی وجوب کا حکم ہے کہ ایسا کرنا پڑے لیکن وضوع میں الگ مسئلہ ہے غسل میں کلی کرنا احناف کے نزدیک کیونکہ فرض ہے اس کا رکن ہے اس لیے جہاں نکالا جا سکتا ہو نکالا جائے جہاں وہ فکز ہے وہاں نہ نکالا جائے تو بھی غسل ہو جائے گا